بیجنگ انڈر پاس کے قریب نہر میں گرنے والی گاڑی ساڑھے چھ گھنٹے بعد بھی نہ نکالی جا سکی نہ تو انتظامی عملہ گاڑی نکالنے پہنچا نہ ہی پولس موقع پر موجود حادثے میں زخمی ہونے والے چار افراد ہسپتال منتقل پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کے ووٹو کی دوبارہ گنتی مکمل کھلاری کی جیت برقرار ملک اصد کھو کر دوبارہ گنتی میں بھی جیت گئے گنتی کے لیے ریٹرننگ افسر کی ہدایت پر تینتیس پولنگ سٹیشن کے تیلے کھولے گئے تھے ملک اصد کھو کر کہتے ہیں میری جیت حلقے کی عوام کی جیت ہے عوام کے مسائل حل کروانے کے لیے محنت سے کام کریں گے بچٹ پاس مگر الڈی اے شہر میں ایک بھی نئی سکیم منظور کرانے میں ناکام نئی درقیاتی سکیموں کے لیے کمیٹی تشکیل وزیر اعلیٰ کی زیرے صدارت اجلاس الڈی اے کا مجموعی طور پر 38 ارب 49 کروڑ روپے کا بجٹ منظور واسا 12 ارب 75 کروڑ روپے کے اخراجات کرے گا ٹیپا کو ایک ارب 64 کروڑ روپے کا بجٹ ملے گا سابق دور حکومت کے 400 کروڑ روپے کے منصوبوں کی بھی منظوری دے دی گئی الڈی اے کا بجٹ کہاں کہاں خرچ ہوگا اندرونی کہانی لاہورڈ نیوز سامنے لے آیا اورنج لائن ٹرین کتامیراتی منصوبے کے لیے 7 ارب 78 کروڑ روپے مقتص شوکت خانم فلائی آور کی تعمیر پر 21 کروڑ 66 لاکھ روپے خرچ ہوں گے شہر کی دیگر اہم امارتوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 57 کروڑ روپے خرچ کی جائیں میٹرو اور اورنج ٹرین منصوبے کے لیے گراؤنڈ کے استعمال کا معاملہ منصوبے کے لیے دو نہیں بلکہ تین گراؤنڈ کے استعمال کا انکشاف الڈی اے نے ایمیو کالج کی گراؤنڈ بھی اورنج ٹرین کے لیے مفت استعمال کی ایمیو کالج انتظامیہ کے براثلے نے بھانڈا پھوڑ دیا کالج انتظامیہ کی گراؤنڈ کی بحالی کے لیے الڈی اے کو درخواست نئے اسلحہ کے لیے لائسنس پر آئیت پابندی ختم عام شہری کو لائسنسی اسلحہ رکھنے کی اجازت مل گئی محکمہ داخلہ پنجاب نے غیر ممنوع اسلحے کے لائسنس پر آئیت پابندی ختم کر دی ریجسٹرڈ شادی ہال مالکان بھی ٹیکس سے فرار پنجاب ریونی آثورٹی کے بڑوں نے سر جھوڑ لیے انفورسمنٹ افسران کو شادی ہالز کی مانیٹرنگ کے لیے الیٹ کر دیا نادہ اندگان کے ٹیکس ریٹرن کی تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت گاڑیوں کی بوگس ریجسٹریشن کس نے کی معاملے میں ایکسائز افسران بھی ملوث مکلے سبائی وزیر حافظ ممتاز احمد کی ہدایت پر آرڈٹ شروع ڈی جی ایکسائز اکرم اشرف گوندل سے ریپورٹ طلب کر لی آج پھر بڑی عدالت لگے گی چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں اہم کیسز کی سماعت کریں گے ریم ہاؤزنگ سکیم رائیونڈ روڈ میں علاقہ قانونیت کا معاملہ نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا لڈی اے محکمہ مال اور ایف بی آر سے ریکارڈ طلب سکیم کو جانے والے راستے کو عراضی وفاق کی ہے سکیم سپانسر کے پاس صرف اکتالیس کنار عراضی چھ سو پچاس سے زائد پلوٹ فروخت کیے گئے آڈٹ ریپورٹ میں انکشا رانہ سناؤلہ اور رانہ مبشر اقبال مسلم لیگ نون کے دو مزید رہنما تحقیقات کی ضد میں سابق وزیر قانون پر فیصل آباد میں انڈرپاس کا نقشہ تبدیل کرانے کا الزام رانہ سناؤلہ نے منپسند افراد کو کروڑوں کا فائدہ پہنچایا لیگی ایمن نے رانہ مبشر اقبال نے زمین پر قبضہ کر رکھا ہے متاثرہ بیوہ خاتون کی درخواست نیب نے دونوں رہنماوں کے خلاف انکوائری شروع کر دی کمپنیاں تشکیل دے کر اور پرکشش تنخواہوں پر افسران کی تایوناتی کو سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کیا گیا میوروکریسی پر سیاسی اشرافیہ کے اثرات گوڈ گورننس کے لیے موت کی گھنٹی ہے افسران کی تایوناتی سے سیول سرویس کے رانچے کو نقصان پہنچا سیاسی طور پر نواز کر افسران کی وفاداریاں حاصل کی گئیں پبلک سیکٹر کمپنیز سے متعلق سپریم کورٹ کا بوری حکم نامہ جاری ایک اور گینیز ورلڈ ریکارڈ پاکستان کے نام بلائنڈ کیٹیگری میں اٹھارہ سالہ حضیفہ بن نامان نے ایک منٹ میں 151 ککس لگا کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور سکینڈل کین کو لولی ووڈ کی فکر ستانے لگی فلم بنانے کا اعلان کر دیا میرا کہتی ہیں فلمی مرکز لاہور کو ایک بار پھر آباد دیکھنا چاہتی ہوں نئی فلم کی شوٹنگ نئے سال کیا غاس پر ہوگی ڈائریکشن خود کروں گی